اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مصطفیہ ہم کیچن میں خشام دیر ہے آپ لوگ ایسے ہیں اپنے گھروں میں سیف ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہاں پر ہو رہے ہیں رمضانوں کی تیاری تو یہ رمضانوں کی تیاری میں آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی دہی بھلے کس طرح سے آپ گھر پہ مزیدار سے چٹ پٹے سے دہی بھلے کس طرح سے بنا سکتے ہیں تو یہاں پر ہو گیا تھا شابان کے روزے جو میں رکھ رہی تھی روزوں کا ٹائم ہو گیا تھا روزے کا تو میں بنا رہی تھی ٹینک شربت اور اسی کے ساتھ جو میں نے آج ریسپی ریکارڈ کری ہے دہی بھلوں کی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو سب سے پہلے ہمیں گرین جو مسالہ ہوتا ہے وہ لے لینا ہے دھنیا پودینہ ہری مرچے تھوڑا سا زیرہ اور لسن یہ ساری چیزوں کا ہم ایک پیسٹ بنا لیں گے اچھی طرح سے اس کو واش کر لیں واش کر کے اس کے اندر آپ کو پتہ ہے مٹی وغیرہ ہوتی ہے تو اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے ان ساری چیزوں کو ایک بلینڈر جار کے اندر بلینڈ کر لینا ہے اچھی طریقے سے بلکل فائن پیسٹ بن جا پھر اس کے بعد ہمیں دوسری سائٹ پہ ہمیں کیا کرنا ہے دہی لے لینی ہے دہی آپ کی اچھی تازی دہی ہونی چاہیے دہی جو میں نے استعمال کری ہے وہ میں نے خود گھر میں بنائی تھی اور اسی کو دوسرے دن میں نے یوز کر لی تھی تو یہ زیادہ نہ کھٹی دہی تھی بلکل تازی تازی میٹھی سی دہی بن کر ریڈی ہوئی تھی دہی کی ریسیپی بھی میرے چینل پہ موجود ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں کیا کروں گی یہ ساری جو میں نے دہی بنائی ہے دیکھیں کتنی کریمی کریمی دہی ہے یہ اس کو اچھی طرح سے جو پھیٹنے والا ہوتا ہے نا ہینڈ بیٹر اس سے آپ پھیٹ لیں بلکل سمود بن جا ہے پھر اس کے اندر میں جو ہم نے گرین چٹنی بنا کے رکھی تھی وہ ایٹ کر دیں گے نمک میں نے نہیں دالا تھا نمک آپ چیک کر لیں نمک حضب ضرورت آپ اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں نمک کے ساتھ ساتھ آدھی دہی میں نے اس کے بعد میں دالوں گی جب یہ سارے دہی بھلے وغیرہ میں اس کے ریڈی کر لوں گی پھر اس کے بعد اوپر سے یہ دہی جب ہم دالیں گے تو یہ اچھی گاڑی گاڑا سا اس کا جو لکویڈ بہت زیادہ پانی دال کے جو لکویڈ ہو جاتے ہیں دہی بھلوں کا جو پانی ہوتا ہے یعنی دہی جو ہوتا ہے وہ بہت لکویڈی فارم میں ہو جاتا ہے تو اس کو گاڑا کرنے کے نہیں یہ ٹرک ہے کہ آپ آدھی دہی پہلے دالیں اور آدھی دہی بعد میں ایٹ کریں یہاں پر سادہ میں نے پلین بلکل بیسن گھول لیا تھا اس کو اچھی طرح سے پھیٹ لیا تھا اس میں صرف نمک زیرا اور کوٹیوی لازمیرچے ایٹ کریں گے اور آئل میں نے رکھ دیا تھا گرم کرنے کے لئے پہلے آپ ایک چھوٹی سی بوندی دال کے دیکھیں گے جتنے آپ بھلے بنانا چاہے ہیں دہی بڑے یا دہی پھلکیاں جو بھی آپ کہتے ہیں وہ آپ بنا سکتے ہیں اور اس کو میں آپ لوگوں کو سٹور کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی کہ رمضان آنے والے ہیں رمضانوں میں آپ یہ فرائے کر کر کے آپ اس کو بالکل تھنڈا کرنے دہی بھلے کو اور لو ٹو میڈیم فلیم پیس کورکوریب اسی آپ کو فرائے کر لینی ہے زیادہ فرائے کرنی ہے تھوڑا سا ڈارک لائٹ کلر آجائے اس کے اندر تک یہ بن جائیں یعنی اندر سے کچھی نہ ہو اندر اس کے اندر نمی نہ ہو تو یہاں پر بالکل سوفٹ اور سپنجی جال والی جو پھلکیاں بنتی ہیں وہ میں ریڈی کر لوں گی اور میں آپ کو سٹور کرنے کا طریقہ بھی اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ ریسپی بہت زبردست ہے اور بہت ہی مزیدار سی ریسپی بنتی ہے آپ ایک پورا دن رکھیں گے آپ کی دہی بڑے کھٹے نہیں ہوں گے یہ کالٹی ہوتی ہے گھر کی اور اچھے دہی کی یہ کالٹی ہوتی ہے تو اسی کے ساتھ میں سارے پکوڑے ہیں اس کو بنا لوں گی فرائے کر لوں گی اور اس کو بالکل اچھے سے لوٹو میڈیم فلیم پر فرائے کرنا ہے کیونکہ اندر تک اس کا جو مانسٹر ہے وہ ختم ہو جائے اور ہمیں جو سٹور کرنے ہیں وہ ہم زی بلوک بیک کے اندر دال کے اس کو سٹور کر دیں گے فریز کر دیں گے جب ہمیں چاہیے ہو جب ہم اس کو دہی بڑے وغیرہ بنائیں تو اس کو نکالیں پانی میں ڈالیں بالکل تازے کی طرح یہ دہی بھلے بند کے ریڈی ہو جائیں گے بس آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کے جو دہی بھلے وہ پانی میں بھگو کے رکھ دینا ہے پانچ دو تین مینٹ یا جتنے بھی اسپنجی ہو جائیں بس اتنا آپ کو بھگونا ہے اور بھگنے کے بعد آپ کو نیچوڑنا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے بس آپ کو ایسی ہی ڈال دینا ہے اس کی شیئر بلکل اسی طرح سے رہے گی گول گول پرفیکٹ ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائے کرئے گا مجھے ضرور فیڈ بیک دی جائے گا اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں لازٹ میں آپ کو کیا کرنا ہے ثابت لال مرچے اور زیرے کا زیرہ اور لسن کا بھگار لگا دینا ہے ہلکا سا آئل ڈال کے بہت ہی پرفیکٹ ریسپی ہے آپ اس کو سادے چاملوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور اسی طرح سے چھولوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں میں نے اس کو زیرہ رائس کے ساتھ بنائے تھے اور بہت مزیدار سا کمبینیشن بن کے ریڈی ہوتا ہے تو ضرور آپ لوگ بھی ٹرائے کرئے گا مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اپنے اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ